موسیقی اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئے نین نیوز میں ہوں شوکت علی صوفی سب سے پہلے پیش ہیں آج کی سرخیاں لی ارس کے کارگزار صدر گیٹی راموراو نے کہا کہ بلدیات کے انتقابات میں لی ارس پارٹی کامیاب ہوگی گورنر تلنگانہ کاملی سائی ساندراجن نے کہا کہ جدیٹ ٹیکنالوجی کو غریبوں کی ترقی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے اب تین بچے والے بھی بلدی انتقابات میں حصہ لے سکیں گے کلیکٹر نظام آباد سین آرین رینڈی نے سائیکل پر جا کر سرکاری دواخنے کا کیا دورہ مرکزی وزیر رام داس اٹھاؤ لے دی موہن بھاگوات کے بیان تمام جلتانی ہندو ہیں بیان کی مذہب مت کی مدیہ پردیش کے بی آور ٹاؤن میں کمسی لڑکی کی بس میں سمت ریزی اب خبریں تفصیل سے تلنگانہ راشتر سمیتی کے کارگزار صدر ادمنیسٹر کیٹی رامو راؤ نے اپنے اعتماع اپت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنوری میں ہونے والے بلدی انتقابات میں ان کی پارٹی زبردست اکسیت کے ساتھ کامیاب ہوگی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آریس کی کارکردگی اور فلاہی و ترقی کے کاموں سے اور چیف منیٹر کیچ اندر شیکر راؤ کی صلاحیتوں سے یقیناً اس بنیاد پر پارٹی کامیاب ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ کیسی آر کٹ سپورٹ پنشنز کسانوں کا انشورنس وغیرہ کچھ ایسے فلاہی کام ہیں جو کیسی آر کے شاندار کارکی کی مظہر ہیں کیٹی رامو را نے کہا کہ حکومت نے عوام کے فلاہی کاموں میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے اور ان کے طرح خیرتی کاموں کو عوام تک پہنچانے کی ذمہ داری پارٹی خائدین پر ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں ایک سو اکتالیس منسپالٹیز ہیں انہوں نے کہا کہ ہر جگہ عوام کی فلاہ و بیبوت کی یہ درکار سہولتوں کو پہنچایا گیا اور بلدیات کی فنڈنگ تاریخی انداز میں کی گئی ہے اور بلدیات عوام کی ضروریات کو اور ان کی سہولیات کو تکمیل کرنے میں لگی ہوئی ہیں کیٹی رامو را نے کہا کہ ان کی پارٹی میں ساٹھ لاکھ بہترین کارکون موجود ہیں اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ تیارس بلدی انتخابات میں تاریخ رخم کرے گی ہوں نے کہا آپ کو شکریہ شکریہ ہوگا. نے فیرے کا آمدершی حعل چاہتے ہیں اس کا عقلہ یہاں پر جیسے دنیا وہی چاہتے ہیں ملسپلہ نکل آنکھے ٹی آئر اس کو ووٹے سے منچی پرنالک ابتدان آبریت زیر اتنا ماتر ہے جب تینکیو خلانگانہ کی گورنر تمیلسائی ساندر راجن نے کہا کہ ہمارے ملک کی ٹیکنالوجی بہت ترقی آفتہ ہے اور اس ٹیکنالوجی کو غریبوں کی ترقی اور ان کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے تمیلسائی چونتیس میں انجنئرنگ کانفرنس میں خطاب کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ کالیشورم پراجیکٹ میں جس انجنئرنگ اور ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے وہ خابل ستائش ہے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں انہوں نے اس پراجیکٹ کا دورہ کیا تھا اور اس پراجیکٹ میں جو ٹیکنک استعمال کی گئی ہے وہ گھرلو ٹیکنالوجی ہے جس پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے گورن نے کہا کہ ممبئی میں سیوریج کے دو سو کروڑ لٹر پانی کو جس طرح دوبارہ استعمال کے خابل بنایا جا رہا ہے وہ بھی خابل تاریف ہے انہوں نے اس موقع پر انجنئرز کی سرہانہ کی کہ دنیا بھر میں سائنٹسٹ اور انجنئر ترقی اور وسائل کا استعمال کرنے کو تجیح دے رہے ہیں انہیں سائنس دانوں سے کہا کہ وہ اپنی نئی کھوج کو جاری رکھیں شکل کرنے کی سبتہی اب وہ افراد بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں جن کے تین بچے ہوں بلدی انتقابات میں اب تین بچوں والے والدین بھی مقابلے کے اہل ہوں گے گوششتہ بلدی انتقابات میں تین بچے رکھنے والے امیدواروں کو نا اہل خرار دیا گیا تھا جس کے وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مایوسی ہوئی تھی منسپل عہدداروں کا کہنا کے تلنگانہ منسپل ایک 2019 کے مطابق تین بچے رکھنے والے افراد کو بھی بلدی انتقابات میں مقابلے کی گنجاہش فرام کی گئی ہے اولاد سے قطع نظر الیکشن لڑنے کا موقع فرام کیا گیا ہے مقابلہ کرنے والوں کو اولاد سے تعلق نہیں ہوگا عوامی مسائل کا شخصی طور پر تمام اختیارات اور سہولتیں حاصل رہنے کے باوجود بذریت سائیکل اچانک بغیر کسی اطلاع کے معاینہ کرنے نکلتے ہیں تو سماج کے کمزور اور غریب طبقات کے لیے امید کی ایک کھرن دکھائی دیتی ہے جس کی ایک بے مثال قابل تقلید نئے کلیکٹر نظام آباد مسٹر سی نارینڈریڈی نے مثال پیش کیے زلہ کلیکٹر نظام آباد مسٹر سی نارینڈریڈی جو بزشتہ چوبیس ڈیسمبر کو زلہ کلیکٹر ایم مہن راو سے جائزہ حاصل کیا تھا آج غیر متوقع طور پر اچانک صبح آر اینڈ بی گیسٹ ہاؤس پر جہاں پر وہ خیام پذیر ہیں کسی کو اطلاع دیئے بغیر انہوں نے بزریر سائیکل براہ ایک عام شہری کی طرح انٹی آر چہورہ سے گزرتے ہوئے سرکاری جنرل ہاسپیٹل پہنچ گئے اس موقع پر انہوں نے ہاسپیٹل کے تمام وارڈوں کا مہینہ کیا اور مریضوں کو فرام کی جانے والی سہولیات کے بارے میں مطالقہ عہدہ داروں سے معلومات حاصل کی زلہ کلیکٹر نے عہدہ داروں کو ہدایت دی کہ وہ اپنی قدمات میں کسی قسم کی بے اتنائی نہ بڑھتے ہیں زلہ کلیکٹر مسٹر سی موہن نائرن ریڈی نے خدمات سے غیر حاضر رہنے والے ڈاکٹروں کو وجہ نمائی نوٹس جاری کرنے عہدہ داروں کو حکمات دیئے جنرل سرکاری اسپتال میں زلہ کلیکٹر سی نائرن ریڈی کے اچانک تنقی کے جانے پر زبردست حچل پیدا ہوئے تمام عملہ حیران رہ گیا مرکزی وزیر رامداس اٹھاولے نے آر ایس ایس چیف مہن بھاگوات کے اس بیان کی سخت مذہبت کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام ہندوستانی ہندو ہیں مرکزی وزیر نے کہا کہ کہنا درست نہیں ہے کیونکہ ایک وقت تھا جب ہمارے ملک میں ہر کوئی بودمت کو ماننے والا تھا اٹھاولے کا بیان آر ایس ایس چیف کے اس بیان کے جواب میں آیا جہاں انہوں نے دعویٰ کیا کہ آر ایس ایس تمام ایک سو تیس ہندوستانیوں کو ہندو مانتی ہے رامداس نے کہا کہ ملک کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کے لئے پاکستان بن گیا اور ہندوستان میں ہندووں کے علاوہ سیکھ بودمس جین پارسی اور دیگر مذہب کے ماننے والے بز گئے واضح رہے کہ رامداس اٹھاولے مرکز میں بی جے پی زیر قیادت انڈیا حکومت میں وزیر برائے سماج بحبود ہیں اور وہ ریپبلیکن پارٹی آف انڈیا کے صدر بھی ہیں پاکستان کے لئے پاکستان اور ہندو اور باقی کے لوگوں کے لئے ہندوستان یا پاپارس اسی طرح کا پاپٹوارہ ہو چکا تھا ایک تو آج اپنے دیش میں ہندو کے ساتھ بودھشٹ ہے سیکھ ہے عیسائی ہے پارسی ہے جین ہے لنگائت ہے این سے انیک دھرموں کے لوگ اپنے دیش میں رہتے ہیں تو شاید ان کا کہنا اینسا ہو سکتا ہے کہ وہ سب ہندو ہے اینسا تو ان کا جو کہنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لہے آجار سال پلے بدھا کے ٹائم پر یا اس کے بعد سمرٹ آشوکہ کے بعد سبھی پورا بھارت دیش پاکستان افغانستان شائنہ ہو جاپان ہو سری لنکا ہو سیوان ہو ایسے کئی دیش جو تھے بودھش دیش تھے تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ لیکن اس کے بعد جب اپنے دیش میں ہندوزم آیا تب پورا دیش ہندوزم مطلب ہندو ببن گیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ گیاراوی شتابدی میں پاکستان میں اسلام آیا بودھشم تو مطلب بہت کم ہو چکا تھا اور جب انگریز لوگ ادھر آئے تب اپنے ہندو لوگ کی پیشن مبن گئے یہ آج سیکھ سماج ہے پارسی سماج ہے مجھے پردش کے بہاورہ ٹاؤن میں کم سی لڑکی کی بس میں حسمت ریزی کرنے کے الزام میں انیس سالہ بس ہلپر کو پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس نے خاتی راجو ہیروار کو گرفتار کر لیا اس کے ساتھ بشمل دو ڈرائیور دو اور لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا یہ واقعہ چار شمبہ اور جمعرات کی رات مصفقت پیش آئے جب متاثرہ لڑکی اپنے بھائی سے مل کر اندور سے بس میں اپنے گاؤں واپس آ رہی تھی یہ بات سوتھالیا پولیس ٹیشن کے انچارج نے بتائی اس پولیس ٹیشن انچارج نے بتایا کہ جس وقت راجو اہیروار یہ گھناونا جرم کر رہا تھا تو پچیس سالہ بس ڈرائیور خادر خان پہرہ دے رہا تھا اس واقعہ کے بعد لڑکی نے صبح دو بجے ستھالیا پولیس ٹیشن پہنچ کر شکایت درج کروائی پولیس نے اسمت دری اور پوکسوں کی دفعات کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے خادر کے خلاف بدمیتی اور جرم شریک ہونے کا اور سرش کمار کے خلاف اخوا کا معاملہ درج کیا گیا ہے جو لڑکی کو لے کر اندور گیا تھا تلنگانہ میں ٹی آری سربراہ چندر شکھر رہا اور دوسری مرتبے چیف انیسٹر کے عوضے پر فائز ہیں انہوں نے اپنے فرزن ان نوجوان لیڈر تارک رہا رہا کو چیف انیسٹر بنائے جانے سے مطالق قفاؤں کی کئی مرتبے تردید کی ہے اس کے باوجود ریاستی کامنہ کے وزیر سری نواز گورڈ نے آج کہا کہ کیسی آر کے بعد ریاست کے چیف منیسٹر ان کے فرزن کی ٹی آر ہوں گے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سری نواز گورڈ نے کہا کہ چیف انیسٹر کیسی آر ملک عوام کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور وزیر بلدی نظم انس کے ٹی رامہ راو نوجوان کے مقبول ترین لیڈر ہیں سری نواز گورڈ کے اس بیان پر ٹی آر ایس یا ٹی رامہ راو کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے صدر تلنگانہ پردش کانگریس کمیٹی اور رکن پارلیمنٹ اکتم کماریڈی نے اعلان کیا ہے کہ کانگریس کی جانب سے یوم تاسیس کے موقع پر گاندی بہون سے امبیٹ کر کے مجھا سمیت ٹائنگ بند تک نکالے جانے والے مجووزہ ریالی کو بہرحال نکالا جائے گا پولیس کی جانب سے اجازت نہ ملنے پر ریالی منسوک نہیں ہوگی قائد کانگریس مقننا ملو بھٹی وکرمہ کا اور اے آئی سی سیکریٹری وی ہنمن تراؤ کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اتم کماریڈی نے کہا کہ کیسی آر کی پولیس نے ریاست میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ تفرخہ ڈالنے والے آر ایس ایس کو جلسے عام اور ہتیار کے ساتھ ریالی نکالنے کی تو اجازت دی لیکن ریاست میں پر امن ماحول کو فروغ دینے کے لیے ملک کو دستور کو بچانے کے معاملے میں نکالے جانے والی ریالی کو اجازت نہ دیتے ہوئے پولیس نے ٹی آر ایس کی فورس ہونے کا ثبوت دیا ہے مونہ سیدو ہے کچھ آر ایس کی خطاب کرنے کا ثبوت دیا ہے رہا کچھ آر ایس کی خطاب کرنے کی پولیس سیرا شکایاں مجدد مجھے ریم گورنمنٹ ویپ اور رکن خانونساز کاؤنسل ایم ایس پرابہ کرنے ٹی آر ایس حکومت کی فلاحی اسکمات سے عوام کو مستفید کرنے کے مخصص سے ایک مہم کا اعلان کیا تاکہ عوام ایس سی بی سی اور میناریٹیز کے بہبود کے لیے شروع کردہ اسکمات سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اپنے معاشی اور تعلیمی میار کو بلند کر سکے آج خانونساز کاؤنسل میں محکمہ سماجی بھلائی کے مختلف عالی عدداروں کے ساتھ ایس حکومت کے منظم کردہ فلاحی اسکمات پر مکمل طور پر عمل درامت کو یقینی بنائے تاکہ حکومت کی فلاحی اسکمات کے سمر سے پوری ریاست کی عوام استفادہ کر سکے آج پڑی کشی کی دن ہے کہ آج پڑی ڈیپارٹمنٹ کے جتنے بھی آفیسز ہیں خاص کر غیل فیر کے ایس سی ایس ٹی بی سی مائنورٹی وومن اینڈ شائل اور ڈیزائیبل یہ پورے جتنے بھی آفیسز ہیں ان سے جو ہے گفتو کی میٹنگ آج ہم لوگ یہاں آرگنیس کی ہیں اور اس میٹنگ کا جو ہے کافی فائدہ ہوا تلنگ آنے حکومت آنے کے بعد کئی سکیم جو ہے آج گریب آم آم گریب آدمی کو جو ہے آج اس کا جو ہے فلد ملتے آ جا رہا ہے تو ہم لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ مل کے یہاں پہ اور کتنے سکیم سے اس سکیم سے کیا کتے لوگ کو فائدہ ہو رہا اور کتے لوگ کو فائدہ ہونے والا ہے اس وجہ سے جو ہے کافی جو ہے اچھی جو ہے میٹنگ رہی ہمارا ہے تو پورے آفیسز یہاں پہ آئے اور پورے بولنے لگے کہ تلنگ آنے حکومت آنے کے بعد کافی پیسے ریلیز ہوئے چاہے وہ اے سی ہو بی سی ہو مانورٹی ہو کوئی بھی ہو ہر آدمی یہی کہہ رہا تھا کہ کہ ہمارے دپارٹمنٹ میں کافی اچھے پیسے آ رہے ہیں اور اس پیسے سے جو ہے عام پبلک جو ہے فائدہ ہو رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی آہ راستہ ہم کو دیکھنا مل رہا اور اچھے میٹنگ میں ہم لوگ دیکھے کہ پورے لوگ آفیسز اپنے اپنے ان کے دپارٹمنٹ کے ایکٹیوٹیز جو ہے وہ لوگ بتاتے گئے تو ہمارا یہ ہی کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو اور ایفیکٹیو کرنا کہ جو آدمی گریب آدمی ہیں انہوں پریشان نہیں ہونا چاہیے جو گریب آدمی ہے انہوں یہ دپارٹمنٹ اور دپارٹمنٹ جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ سب دپارٹمنٹ ایک ہی جگہ سب لوگوں کو ملا کے جس کا بھی کچھ تکلیف ہے یہاں پہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کیے اور اس میں تھوڑا کامیاب بھی ہوئے یہ تو اب شروعات ہے آتے سے دنوں میں بھی جو ہے ایسے جل سے اور ایسے میٹنگ ہم لوگ کرتے رہیں گے آفیسزز سے ملتے رہیں گے اور اسی درہی کے سے جتنے بھی ویل فیر ایکٹیوٹیز ہے جتنے بھی سکھیم سے اس سب عام آدمی کو پہنچے کے ایسا ہم لوگ کے ذمہ داری ہم لوگ اوپر ہے اور برابر ہم اس کو کرنے کے لیے کوشش کریں گے آج دیکھیں کہ کافی لوگ ہمارے سابق رکون پارلیمنٹ اور صدر سٹی کانگریس کمیٹی انجن کمار یادوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ دستور اور آئین بچانے کے عوام انوان سے کل منقد ہونوالی ریالی میں کثیر تعداد میں شریک ہوتے ہوئے کانگریس کی گنگا جملی تہذیب کے لیے کھی جانے والی کاویشوں پر اپنی مہر سبت کریں انجن کمار یادوں نے پولیس پر الزام لگایا کہ وہ حکومت یا وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راو کی ہدایت پر کانگریس کو ریالی کے انعقاد کی اجازت دینے سے انکار کر رہی ہے جبکہ وہ شہر میں آر ایس ایس کے فرخہ وارانہ ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے لاتھیوں سے لیس ریالی کے ساتھ جلسے کی اجازت دی جبکہ کانگریس فرخہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینا چاہتی ہے خل کانگریس پارٹی کا فانڈیشن ڈے ہے رستاپا کا دین ہوں بلکہ بھڑے کانگریس کا پٹی نروز بولتے ہیں کانگریس پایداشی دین ہے کل کل گیارہ بجے پی سی سی پریزیڈنٹ اتن کمار یہاں جنڈہ چڑھا کر یہاں پرگرام چالو کرتے ہیں اس کے بعد یہ نرسی پرسی اے کے خلاب بہت بڑا ریلی ہونے والا ہے ریلی میں جازہ سے جازہ تیزاز میں سبھی عوام آنا اور یہ کانگریس پارٹی سے طرف سے نہیں ہر پارٹی نہیں ہر لوگ سبھی لوگ جتنے لوگ آئیدرابات شہر کے اندر رہتے ہیں ہندو مسلم سیکھ عیسائی سبھی لوگ اس میں باغ لینا پارٹیسپیٹ کرنا بلکے میں شہر عیدرابات کانگریس کمیٹی کے عدیق سے جانب سے میں حوام سے اپیل کر رہا ہوں بڑی تیزاز میں کل آنا اس حجب و شان ریلی جو حوام کے کلاب ایک بی جے پی سرکار موڈی نے ہمیشہ آنے کر رہے ہیں جو روز ایک تماشا کر رہے ہیں شہر دیش کے اندر حوام اس کے فرحب سے بہت تکلیمہ اٹھاری ایک بول کے نہیں نوڈ بندی کر رہا جی ایسٹی کر رہا کیا کیا نہ کر رہا حیدراباد اور سکندراباد میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے چوبیس کرٹ سونے کی قیمت فی تولہ تین سو ستر روپے کا اضافہ ہوا ہے اور اب چوبیس کرٹ سونے کی قیمت چالیس ہزار تین سو تیس روپے ہو گئی ہے جبکہ باویس کرٹ سونے کے ایک تولے کی قیمت میں تین سو بیس روپے کا اضافہ کے ساتھ چھتیس ہزار نو سو ستر روپے ہو گئی ہے چاندی کی قیمت میں پانچ سو روپے فی کلو اضافے کے بعد بازار میں آج ایک کلو چاندی کی قیمت سینٹالیس ہزار آٹھ سو روپے ہوئی ہے ایک خاتون اور اس کے افراد خاندان نے نرمیٹا تحصیل آفیس میں آج اقدام خودکشی کی پامیلا نامی خاتون نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ پیٹرول لے کر تحصیل آفیس میں آ کر خودکشی کرنے کی کوشش کی پولیس کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی تو پولیس فوری تحصیل آفیس پہنچ گئی اور پامیلا اور اس کے ارکان خاندان کو خودکشی کرنے سے بچا لیا پامیلا نے بتایا کہ اس کے پاس دو اکر اٹھائیس گنٹے زمین ہیں جو گنڈی رامارم میں واقع ہے تاہم عہددار اس کو پتہ پاس بک جاری نہیں کر رہے ہیں اس نے الزام لگا کہ حکمران پارٹی کے خائدین تحصیل آفیس کے عہدداروں پر دباؤ ڈال کر اسے پتہ دار پاس بک دینے سے روک رہے ہیں اس لئے اس نے یہ انتہائی اقدام کی کوشش کی ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ نومبر میں زمین کے جھگڑ میں عبداللہ پور میٹ میں تحصیل دار وجہ ارڈی کو ایک کسان نے زندہ جلا دیا تھا حیدر آباد کے میرچوک پولیس ٹیشن حدود میں واقع ہے حیدر ہوتل کے قریب ایک ٹاٹا اسٹریلی نے گیارہ سالہ کمسی لڑکی شفیہ فاطمہ کو ٹک کر دے دی جس کی وجہ سے اس ماسم کی مقام حادثہ پر ہی موت واقع ہو گئی پولیس میرچوک نے اس زمن میں مخدمہ درج کرتے ہوئے ناش کو اسمانیہ دوا خانے کے مردہ خانے کو بھیج دیا ہے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا اور گاڑی کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے آج بعد نماز جمعہ حیدر آباد اور سکندر آباد کے مختلف مزاجد پر دوایا اجتماعیت منقض کیے گئے اور مختلف مخامات پر پر امن احتجاج کیا گیا حیدر آباد کی تاریخی مکہ مسجد کے باہر مغل پورا کی مسجد سلاہ الدین کے نزد چوراہے پر مسجد آمیرہ ایبٹس پر یاخدپورا کے علاوہ دیگر مخامات پر پر امن احتجاج کیا گیا اور اس خانون کے خلاف نعرے بھی لگا گئے اس موقع پر پولیس نے نہایتی معقول بندبس کیا تھا حیدر آباد اور سکندر آباد سے کسی بھی ناخشگوار واقع کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تاہم عوام نے اس خانون کے خلاف اپنے زبردست غم غصے کا اظہار کیا ہے مسجد ٹپا چبترہ پر مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے احتجاج میں حصہ لیا بارکس کی جامع مسجد کے باہر بھی زبردست احجاجی مظاہرے کیے گئے موسیقی موسیقی اس لیے ہم نے احتجاج کیا اور یہ تمام حضرات نے ماشاءاللہ بہت اچھا احتجاج فرمایا لیکن پولیس کے آگے نہ بڑھنے کی بہنے پر یہ حضرات نے اپنے احتجاج کو اپنے روک دیا لیکن ایک بات ہمارے پولیس سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمارے کو زیادہ مت رکھو ورنہ ہم اپنے سے باہن نہ ہو جائیں آپ ہمارا بھی خیال رکھئے یقینا ہم آپ کے بھی حمدرد رہیں گے آپ کے بھی ہم مددگار بنیں گے مگر آپ ایسا ہم کو ڈرڑا رہ کے رکھیں گے تو ہم اس کو خوبون نہیں کریں گے اور ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بلکل واپس لے ورنہ یہ تو مزایر ہے بلکل آپ کو ایک بہلا ایک حصہ ہے اگر جب ہم اپنے پہ آئیں گے تو انشاءاللہ کوئی راستہ کوئی گلی نہیں بچے گی کہ انشاءاللہ جہاں سے مسلمان نوجوان اپنے آپ پیشنے کرے گا اگر اس امید ہے کہ اللہ ہمارے مدد فرمائے گا اس سلسلے میں تمام سے میری دعا گزارش ہے کہ اپنے اپنے مسادید میں نماز کا احتمام کرے انہوں کے نازلہ پڑے اور اللہ سے دعاوں کا احتمام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت امام ہوئی اگر ہندوستان میں جو آزمائش کا وقت ہے اللہ ہمارے اس کو ذلت جلت جلت دے اور یہ حکومت جو ہم سے زازی شک کر رہے ہیں اللہ ان کے اندر ہی انتشار پیدا فرما دے کل کے جو پرگرام ہے نکلے سلزلے اس میں جو ہنا پولیس والے پرمیشن دینے کے بعد پھر اجازت دینے کے بطا رہے ہیں بخار آباد میں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی نے اقدام خودکشی کیا یہ دونوں نے ایک درخت سے لٹک کر خودکشی کی جس میں لڑکے کی موت ہو گئے اور لڑکی کے گلے میں پڑی رسی ٹوٹ جانے سے وہ بچ گئی پھلاپلی گاؤں پڑڈور منڈل کا چوبیس سالہ مہج دسویں جماعت کی تاریوہ سے محبت کرتا تھا پر سورات مہج لڑکیوں کو لے کر ایک سنسان مخام پر گیا اور کہا کہ ان کے والدین ان کی شادی کی مخالفت کریں گے اور شادی ہونے نہیں دیں گے اس کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ درخت سے لٹک کر خودکشی کر لیں گے دونوں نے گلے میں پھندہ ڈالا اور خودکشی کے لیے لٹک گئے مہج کی چند لمحوں میں موت واقع ہو گئے اور جب لڑکی درخت سے نیچے گر پڑی لیکن اس کی حالت تشویشناک ہے سرکلنسپیکٹر پولیس مگلیہ اور سبنسپیکٹر بھیم کماریں مخام واردات کا معاینہ کیا اور لڑکی کو علاج کے لیے وخار آباد کے سرکاری آسپتال میں شریک کروا دیا کانگریس کے سابس صدر راہل گاندی نے شہری ترمیمی خانون کے ساتھ ہی ان پی آر کے سلسلے میں اٹھے تنازے کے درمیان موہدی حکومت کا نام لیے بغیر اس پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بھائی سے بھائی کو لڑانے سے کبھی ملک کا فائدہ نہیں ہو سکتا راہل گاندی نے چھتیزگڑ حکومت کے ذریعے منقب تین روزہ قومی خبائلی رقص فیسٹیول کا افتتا کرتے ہوئے کہا کہ بغیر سبھی مذاہب ذات پات خبائلیوں دلیتوں پسماندہ طبخات کو ساتھ لیے ملک کو اور معیشت کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہر نظام میں غریب کسان مزدور مل کر آگے بڑھانے میں اپنا اپنا تعاون دیتے ہیں محض دس سے پندرہ سنتی خاندانوں کو سبھی کچھ دے کر آپ ہندوستان کو آگے نہیں بڑھا سکتے انہوں نے پارلیمنٹر اور اسمبلیوں میں سبھی کی آواز سنے جانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جو چاہے کرو لیکن وہاں ایک دو شخص کی نہیں بلکہ سبھی کی آواز سنو انہوں نے کہا کہ ملک کے حالات آج کیا ہیں سبھی کو پتا ہے کسان پریشان ہے بیرزگاری بلندی پر ہے اور معیشت کی حالت بہت ہی خراب ہے شہریت ترمیمی خانون اور ان پی آر کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ توڑنے سے کچھ نہیں بنایا جا سکتا ہے کسرت میں ہی وحدت ہے الگ الگ سماج ذات پات مذہب ہمارے ملک کی خوبی ہیں اور ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے انہوں نے 36 گڑھ حکومت کے ذریعہ منقضہ خبائلی رخص پروگرام کو کسرت میں وحدت کی کوشش بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے خبائلی تاریخ اور سخاوت کو جاننے کا موقع ملے گا ملاریڈی انجینئرنگ کالیج کے طلبہ نے انجینئرنگ کے دوسرے سال کی طالبہ کے ساتھ جنسی طور پر حیران سان کرنے والے اسسٹینٹ پروفیسر کے قلاف سخت کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے زبردست احتجاج کیا یہ احتجاج اے بی بی پی طلبہ یونینگ کی جانب سے منظم کیا گیا تھا جس میں طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی پولیس نے بھی کسی امکانی گربرڈ سے نمٹ نکلے ماخول بندوبس کیا تھا اسسٹینٹ پروفیسر ونکٹایا کو پیٹ و شرابات پولیس نے منگل کو گرفتار کر لیا تھا اسسٹینٹ پروفیسر ونکٹایا لائب انچارج بھی تھا اس نے دوسرے سال کی انجینئرنگ طالبہ کو لائب میں بلا کر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی پولیس نے اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا اور عدالت نے اسے چودہ دن کی تحویل میں دے دیا ہے شہری ترمیمی خانون کے خلاف ملک گیر سطح پر مظاہروں کے دوران ارتر پردیش میں سب سے زیادہ انیس ہلاکتیں ہوئیں تشدد کے واقعات میں ایک ہزار سے زیادہ افراد کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جمعہ کی نماز کے پیش نظر حکام پر تشدد واقعات کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں پولیس سیکیورٹی فورسس نے شوری زدہ علاقوں میں فلیک مارچ کیا دوسری جانب وزارت داقلہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے ہونے والے تشدد میں یوپی میں انیس افراد ہلاک ہو گئے تھے شہری خانون کے خلاف احتجاج میں دو سو اٹھیاسی پولیس ملازمین زقنی ہوئے ہیں ریاست میں ہنگام آرائی کے الزام میں پولیس نے مجموعی طور پر ایک ہزار ایک سو تیرہ افراد کو گرفتار کیا ہے وزارت داقلہ کے ترجمان نے بتایا کہ تین سو ستائیس ایف آئی آٹھ درج کی گئی ہیں فسادات کی روک تھام کے لیے احتیاطی طور پر پانچ سزار پانچ سو اٹھاؤن افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے کانگریس کے سابق ایم پی اور سینئر لیڈر پردیب مانچی بھڑکاؤ بیان دینے کیمرے میں آگئے ہیں وڈیشہ کے نبرنگ نگر میں ناوالک سے ریپ اور ختل کے معاملے پر کانگریس جمعیرات کے روز بند بنایا تھا اس دوران کانگریس ایم پی کو فون پر کس سے کہتے ہو سنا گیا کہ پیٹرول ڈیزل تیار رکھو جسے ہی چاہے حجم موقع ملے اسے پھوک دینا ساری سرکاری جائداتیں بھی جلا دینا آگے کیا ہوتا ہے دیکھا جائے گا اتنا ہی نہیں مانچی نے کہا کہ انہیں پارٹی کارکنوں کو ایسے حکامات دینے پر کوئی افسوس نہیں ہے بتا دیں نبرنگ نگر میں چودہ ڈیسمبر کے روز ایک ناوالک لڑکی سے ریپ کر اس کا ختل کر دیا گیا تھا اسی واردات کے بعد کانگریس نے پولیس انتظامیہ پر لاپروہی کا ارزام لگاتے ہوئے اس کے خلاف بارہ گھنٹے کا بند بلایا تھا بند کے دوران ہی مانجی اپنے کسی کارکن سے فون پر ایسی بات کرتے ہوئے کیمرے میں قید ہو گئے وہی مانجی نے اپنے بیان پر دلیل دی کہ جب گاندھی کے بتاہ ہوئے راستے پر چل کر ہم غریب کو انصاف نہیں دلا سکے تو ہمیں نیتا جی کے نظرے اپنانے کے لیے مجبور ہونا پڑا خانون کو ہاتھ میں لینا ہماری مجبوری ہو گئی ہے مرکزی وزیر اخلیتی امور مختار ابباس نقوی نے دعویٰ کیا کہ وزیراعظم نرندر موڈی کی حکومت میں بلا لحاظ مذہب و ملت ہر شخص کی آنکھوں میں خوشیاں اور خوشحالی لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان پی آر کسی بھی ہندوستانی مسلمان کے لیے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ان آر سی کسی کی شہریت چھیننے کے لیے نہیں بلکہ شہریت دینے کے لیے بنے آ گیا اور ان آر سی کا تعلق آسام کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں بعض لوگ ان آر سی اور ان پی آر کے تعلق سے خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جھوٹ کے آڑے سچائے کو چھپا رہے ہیں انہوں نے موڈی حکومت کی تعریف کے پل بانتے ہوئے کہا کہ موڈی حکومت نے ملک میں دو کروڑ افراد کو مکانات فراہم کیے ہیں ان میں اکتیس فیصد کا تعلق اخلیتی طبقے سے ہے مہراشتہ کے واشم زلے سے دل دہلا دینے والی خبر موصولی ہے جہاں خرض سے تنگ آ چکے ایک کسان نے اپنے کھیت میں بینر لگا کر پریوار کو بیچنے کی پیشکش کی ہے بینر بھی بینر پر لکھا ہے کہ میرا پریوار خرید دو میری کھیتی بچاؤ جانکاری کے مطابق وجہ شنگے نام کے کسان کے پاس سات اکر زمین ہے لیکن تین سال سے بار بار فصل تباہ ہونے کے بعد اس پر چار لاکھ روپے سے زیادہ کا قرص کا بوجھ ہو گیا ہے جس کو وہ ادا نہیں کر پر آئے میڈیا سے باتچیت کے دوران کسان نے بتایا کہ سرکاری مدد حاصل کرنے کے لیے تحصیل دال سے گوہار بھی لگائی لیکن اس کی سماعت نہیں ہو سکی لہذا پریوار بیچنے کے علاوہ میرے سامنے کوئی متبادل نہیں ہے آخر میں سرکھیاں ایک بار پھر دیارس کے کارگزار صدر گیتی راموراو نے کہا کہ بلدیات کے انتخابات میں دیارس پارٹی کامیاب ہوئی گورنر تلنگانہ کامیلی سائی سوندراجن نے کہا کہ جدیٹ ٹیکنالوجی کو غریبوں کی ترقی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے اب تین بچے والے بھی بلدی انتخابات میں حصہ لے سکیں گے کلیکٹر نظام آباد سین آرائن رینٹی من سائیکل پر جا کر سرکاری دواخنے کا کیا دورہ مرکزی وزیر رامداس اٹھاؤ لے دی موہند بھاگوات کے بیان تمام دلتانی ہندو ہیں بیان کی مذہب مت کی مدیہ پردیش کے بی آور ٹاؤن میں کمسی لڑکی کی بس میں سمت ریزی اب ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہیے آئی این این چینل خدا حافظ موسیقی